بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی سمپل اور مزدار ریسپی سردیاں ہیں اور سردیوں میں فرائی اور ہیلی چیزیں کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے تو آج ہم بنا رہے ہیں چکن پکوڑا جو ہم بہت ہی آسان اور گھر کے مسالوں سے بنائیں گے تو اس سمپل ریسپی ہم نے کیسے بنایا ہے ویڈیو کا آخر تک دیکھے گا برطن لیا ہے میں نے اور اس کے اندر میں ڈال دوں گے جی ہاف کے جی چکن چکن میں نے یہاں پہ لیا ہے ہڈی والا تو آپ اس کو بونلیسپی بنا سکتے ہیں لیکن ہڈی والے سے اس کا جو کوڑا کا فلیور ہے وہ بہت مزدار آتا ہے اور اب اس میں ڈالوں گے کچھ مسالے جو آپ کا اپنے کے کچھن سے مل جائیں گے تو مسالے کیا ہیں اس میں ہم نے لیا ہے لہسان ادرک کا پاورڈر لیا ہے لہسان کا پاورڈر لیا ہے میں نے ایک ٹی سپون جال میچھلی ہے اور زردے کا رنگ میں نے کوارٹر ٹی سپون لیا ہے اور نمک جائے گے جی ہسپیز زائی کا اور یہاں پہ آپ مسالے اپنے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں سارے مسالے چکن میں ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کریں گے تو جو مسالہ ہے سارا وہ چکن کی بوٹیوں پہ اچھی طرح سے لگ جانا چاہیے تو یہ دیکھیں یہاں پہ سارا مسالہ لگ چکا ہے اب اس کے اندرے ہم ڈال لیں گے زیرہ اور ثابت دھنیا موٹا کٹا ہوا ثابت دھنیا اور زیرہ کے بغیر پکوڑے کوئی بھی ہوں کسی بھی قسم کے ہوں کسی سبزی کے ہوں یا گوشت کے چکن بیف یا پھر مٹن کے تو اس میں ثابت دھنیا اور زیرہ لازمی ڈلتا ہے پکوڑوں کا ذائقہ اور خوشبو نہیں آتی تو آپ یہ دونوں چیزیں آپ نے لازمی شامل کرنی ہے اس لئے میں نے اس کو الہدہ سے ڈالا ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ چیزیں بھی لازمی ڈلیں گی اور اب ہم بنا رہے ہیں پکوڑے تو یہاں پہ جی اس میں لازمی جائے گا بیسن تو بیسن کو میں نے یہاں پہ چھان کے الہدہ سے رکھا ہوا تھا تو اس پہ میں نے ڈال دیا ہے جی ہاف کپ کے قریب بیسن اگر مجھے ضرورت پڑی تو ہم اس میں اور بھی بیسن شامل کرلوں گی لیکن فیلحال ہم خاصیے ہاف کپ ڈال کے اسے اچھا طرح سے ڈال مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد دیکھیں گے یہاں پہ جو بیسن اچھی طرح سے بوٹیوں پہ لگ گیا ہے تو اب میں کیا کروں گی یہاں پہ میں لونگی کٹیو ہی لال مرچ تو میرا پاس کٹیو ہی لال مرچ گریندر میں ڈال کر پیس لیا تو کٹیو ہی لال مرچ میری تیار ہوگی تو بس یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے تقریباً وہ بھی ایک ٹی سپون بھر کے ہی بنی تھی وہ اس میں شامل کر دیا اور اب اس کے اوپر ڈال دیں گے ہم پانی تو پانی بھی میں نے یہاں پہ چوتھائی کپ کے قریب لیا تھا وہ ڈالیں گے اور بس اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ اس طرح کی اس کی شکل آئی ہے تو اس کو بس ہم نے میرینیٹ کر دینا ہے تو آپ اس کو اوورنائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور پورا دن بھی اور چار سے پانچ گھنٹے یا پھر آپ فوری بھی بنا سکتے ہیں تو یہ مسالہ اترے گا نہیں جیسے بھی آپ بنائیں گے تو یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے مکس کر بوٹیوں پر کوٹ ہوا ہے تو یہ دیکھیں جی بس یہاں پہ اب ہم نے اس کو میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا تو یہاں پہ میں نے جی آئیل کو گرام کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور یہاں پہ میں نے جو آئیل ہے وہ میڈیا مانچ پہ رکھا ہوا تھا تو یہ اچھی طرح سے گرام ہو چکا تھا آئیل تو اس کے اندر میں ڈال دوں گی یہ پکوڑے یہاں پہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے تو ایک وقت میں جتنے آئیں گے تو ہم ڈال دیں گے اس سے زیادہ ہم نہیں ڈالیں گے ورنہ جو پکوڑے ہیں وہ اچھے نہیں بنیں گے نہ اچھی طرح سے وہ اندر تک سے گلیں گے اس لئے بس ہم نے اس کو چار سے پانچ پکوڑے اس میں شامل کریں گے اور اس کو پکنے دیں گے اور جو پکنے کی ٹائمنگ ہے وہ ہم نے سات سے آٹھ منٹ رکھنے ہیں سات سے آٹھ منٹ تک ہم نے اس کو ایک سائٹ سے پکنے دینا ہے اور اس سے پہلے ہم نے اس کو چھیڑنا نہیں ہے ورنہ ساری جو کوٹنگ ہے وہ اتر جائے گی اس کے یہاں پہ ہم نے سات آٹھ منٹ کے بعد اس کی سائٹ کو چینج کر دیں گے اور دوسرے سائٹ کو بھی ہم نے اسی طرح سات سے آٹھ منٹ تک پکانا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو نکال دیں گے اور اس کے بعد جو بقائے چکن ہے اس کو بھی میں اسی طرح سے فرائے کروں گی تو اس کو ہم Half Done فرائے کریں گے اور یہاں پہ ہمارا جو بکائے چکن ہے وہ بھی فرائی ہو گیا ہے تو میں اس کو بھی نکال دوں گے اگلیدہ پلیٹ میں اور اس کو نکالنے کے بعد جو میں نے سب سے پہلی چکن کو فرائے کیا تھا یہ وہی والا چکن ہے اس کو میں دوبارہ سے ڈال دوں گی کڑھائی کے اندر اور اس کا میک رسپی ہونے تک دوبارہ سے فرائے کروں گی یہاں پہ ہم احتیاط کے ساتھ اس کو ڈالیں گے تاکہ چھنگتے نہ اڑیں اور یہ دیکھیں بس اب یہاں پہ ہم نے اس کو ڈالنا ہے اور اس کو میں نے دونوں سیڈوں سے اچھی طرح خوبصصا سا گولڈن کلر آنے تک اس کو میں نے فرائے کرنا ہے اب سوچ رہی ہوں گے کہ ایک بار فرائے کر لیا تو دوسری بار فرائے کرنے سے کیا فائدہ ہوگا تو یہ دیکھیں جب میں نے اس کو دوبارہ ڈالا ہے تو اس کے اندر ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے پانی ہو تو جب ہم اس کو ہافڈن کر کے اتارتے ہیں تو اندر سے اس کے تھوڑا سا جو کچھا پن رہتا ہے تھوڑا یہ پانی چھوڑ دیتا ہے تو جب ہم دوبارہ ڈالتے ہیں تو اندر تک سے یہ اچھی طرح پک جاتا ہے تو یہ بس دوبارہ ہم اسی لئے ڈالتے ہیں تاکہ جو اندر تک سے اس کی کرسپی پن ہے وہ آ جائے اور جو اس کا پانی ہے وہ اچھی طرح سے خوشک ہو جائے اور بس اب یہاں پہ پہلے ہم نے اس کو پکایا تھا اور اب ہم اس کو کرسپی کریں گے اچھی طرح سے تو یہ اندر تک سے جب کرسپی ہو جائے گا تو ہم اس کو نکال لیں گے تو پہلے ہم نے ٹوٹل پندرہ منٹ اس کو دیئے سے سات سے آٹھ منٹ ایک سائٹ کو تو یہاں پہ اب ہم اس کا کیا کریں گے جی ہم اس کو گھما گھما کے اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے اچھی طرح تاکہ چار طرف سے ایک جیسا کلر بھی آئے اور یہ کرسپی بھی چار طرف سے ہو جائے اور جیسے ہی اس کا کلر آئے گا تو ہم اس کو باہر نکال لیں گے اور اس کے بعد ہم سارے چکن کو اسی طرح سے کرسپی کریں گے اور اس کو میں نکال لوں گے ایک پلیٹ میں اور پھر میں اس کے بعد آپ کو اس کے دکھاؤں گے اوپر سے کرسپی اور اندر سے جوسی چکن ہی ہمارا بن کے تیار ہوگا اور بہت ہی مزے کا اس کا ذائقہ بنتا ہے رسپے پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور مجھے دعا میں اراد رکھیں گے شکریہ اللہ حافظ